سنکا دوے ہتھ دوڑ ساب دھان ایک آگر چتھوکے شابد گروہ شری گروہ گرنٹ صاحب جی دے شابد شروب داتے انتر دے ہوئے شری گروہ نانک دیو جی دے بخشش کی توہے منتر اپنی اروہان دے پلے لئی پر لوگ صدار چکی اروہان دے آتم شانتی لئی بچے بچیاں دے اچھے سچھے اجڑے پا بیکھ لئی پینٹ سمچا سماج اتی خالسہ پانسدی چڑھ دی کلہ لئی پارت دیسدی ترقی سارے سنسار وچے شانتی لئی انہا منتران دے جاپ جپی اجی ایک اوہمکار ستنا کرتا پرک نرپاو نربیر اکال مورت آجونی شیپن گرپر سار باہے گروہ تانتان شتر چبر تخت دے مالک بانی کے بوہت ساری منوختہ دے سانجے گیان داتا پتت پاون پاگت بشل انتر جامنے گریب نماز ساتھ گرو ساہب شری گرو گرن ساہب جی دی پرم پتر حجوری اندر جڑ بیٹھائی گرو جی کی ساتھ جی نماز جی علاقہ نمازی ساتھ سنگ جیو گرو جی دے خاص روب خالصہ ساتھ سنگ جیو ساتھ سنگی جنو بجرگو مطاو پرابو پیانو بچےو نوجوانو جنا تو گرو پاچھا نے کرپا کر کے اپنی حجوری اندر بٹھار کے حریجہ سکیتندہ لاب پردان کرونا کیتا ہے اے گرو پاچھا دی رحمت ساتھ کا ایک روجہ ایک دندہ ایک دندہ گرمت سماگم اس نگر بٹھما دی ہیں سنگتاں بلوں بڑے سہجوگ نال بڑی شردہ نال منایا جا رہے ہیں جس سماگمچ نشکام کیٹنی جتھے بلوں سیوہ نمائی جا رہے ہیں پرابند کی بیرہ نے چنگیاں پندھال لگان دی بہت سندرتا جتن گیتا ہوئے ہیں ساؤنڈ اشیلیاں دی ہوئی ہے جنریٹر دا پورا پرابند ہے کیونکہ پجاب بچ کٹ بہت لگ رہے ہیں وہ انتجام ہے گرو کے لنگر ہے پارکنگ ہے گرو پاچھا دا بہت سندر سواہی میں تخت آپ دخشن کرے ہو چل رہے کیٹن بچ گربانی آج دے میڈیے رائیں مادیاں رائیں پرجیکٹر دے جریح ہوکے ایک سامنے پڑھ دے دے پیج کے تاکہ ہر پندھال بچ سواہیمان سنگتانوں مگر بولر لئے رسنا پھوٹر ہوں گئے تاکہ ٹھیک بولیا جائے سپسٹ کئی بار کیٹنی ہیں دی بول سمجھچ نہیں آندا ساتھ جانوچ او سامنے لکھیا جاندا اوہے تو کھا رہی ہے جریح گائی جا رہی ہے دوسری بینتی ہے کہ نار پھلے کیٹنیاں آرکھنی کاریاں گا رہا ہے بانی نو گاندہ ہی حکم پر جتھ گانا ہے اوہی ایسی بھی گل ہے بارہ دے بچنے کہ بانی بیلو بچار سی جے کو گرمک ہوئے اے بانی مہاپرک کی نیجکر باسا ہوئے بچار بانی دی اس دن ایک اجوک کے بدوان پاپ پروفیسر صاحب سنگجیدہ جو درپن ٹیکہ کیتا ہویا بے شک کوئی بھی بندہ ایدہ ٹیکہ نہیں کر سکتا منوک عام ایدہ کوئی بھی ٹیکہ نہیں کر سکتا ٹیکہ ٹیکہ تک سال دے بکشیاں نے بھی کہتے ہیں ٹیکہ ٹھائی برم گیانی کٹھے کر کے برم گیانی دا خطاب پتہ نکھنا دیتا اوہ جوڑے پٹھاڑے آڑے آڑے دا ہرگا سی جڑا راجہ انہاں بھی توائی سے ستائیس انسائد پتہ کی کہتے ہیں پر کوئی بھی ٹیکہ نو ہسے اے نہیں کہسے دے بے آہا اے ہوئی جو بلکل ہوگ ہوئی ٹیک ہے اوہ ارث تھانوں نال نال پے ججا دے لے تاکہ جتھ پربانی راہ جو چل رہی ہے کہ سن سن ہوئے پرم گت میری پرم گت کی ہندی ہے کدا ہندی ہے بول کے تے سن کے تے سمجھ کے تے کما کی کھلے سنناڑ بھی نہیں چلنا کام چار پوڑیاں سنے دیا نے چار پوڑیاں منے دیا نے مگروں ہے سنیاں منیاں من کیتا پاہو آنتر گت پیر تھمال نہاؤ اگلی بینٹی ہے کہ تھوڑے چل لیں ہسی کھماندے جا چکے ہیں داس بھی تھوڑا لیٹ ہو گیا اتھو بھی گردورہ صاحب اٹھ بجتہ قسمہ گم سی میں نو آپ جیدے درشن کان لئی آپ جیدے جوڑے چاڑن لئی آپ بلوں حکم ہویا سب تو پہلا اپنا پریچر جانکاری دینے داس کوئی بشیش طورتے کتھا بات چکے جہاں کوئی پانتدی مہان ہستی جانکر جتھے دار جان کوئی کیٹنیاں ٹاڈی کبیشری گرانتی سنگ پاٹھی سنگ ایسی کوئی بھی میرے چیز جوگتہ نہیں کرپت آپ جیدی اسیس نار گروہ پاچھا دی ریمتنہ تھوڑا چھٹھوڑنے بچاداں دی سانج پانی ہیں اوہ سانج پان تو پہلا تھوڑتوں اسیس لینے ہیں تو اسی میرے واسطہ گروہ کی ساتھ سنگت گروہ دا ہی روپ ہو سنگت ہے جتھے ساتھ جدی بچار چال دی ہے ساتھ سنگت کیسی جانی ہیں جتھے ایک کو نام بکھانی ہیں گروہ پاچھا رحمت کی تھی ایک پہلی بینٹیاں پہ جے لاغ گے شاگے جیڑے پینڈ دے خاص کر کے نو جوان لوڑ سانوں پینڈ دے نو جوان جان دی ہے جنہ دے بوڑ دے آتے ایک گال جانی ہیں ایک لوڑ ہے نو جوان تھی یہاں دی جنی اگے پرڈکشن کرنی ہیں انہ دی کوکھچوں آن آرے سکھ جمنے ہیں انہ دی بشیش طورتے لوڑ ہے جے پہ منڈے ایتھے لنگل سیبہ کردے ہون کہ اوہ نو ہاتھ جوڑ کے بینٹی ہے کہ وہ تھوڑی دیر تک ضرور آ جانوں کیونکہ آج پجاودہ محول ایسا ہے جتھے گندے گانے بہت سیتی سمجھ چاندی رہے تھے گربانی بہت سمجھ چاندی ہے اس گھر کے گربانی تو لوگ چھٹ کے صدیان تاڑنا جہاں کوئی ایسی ہیں جنہ نو گروہ پاس آگے دینے کہ ساتھ گروہ بینا ہو اور کچی ہے بانی سکھ رہے تو مریضہ کچھی بانی پڑھ دی ہدایت نہیں ہے اس کر کے جنو جوان میرے جڑے سیوہ تے لگے ہوں تو سنگت دے سنگت جا کے جڑے تیار پر تیار نہیں ہے وہ سیوہ ضرور کر سکھ دینے تھوڑی دیر سیوہ بڑی پہلا سیوہ کر دی جات سکھنی پہن دی ہے میری اس قوم نے لمحے سمیتوں سیوہ ماں کارچ کوئی کسر نہیں شدی گردوارے گناچ کسر نہیں شدی لنگر لانچ کسر نہیں شدی تے ہو یاترہ کلچ بھی کسر نہیں شدی ایک پاٹ پڑھان بچ اینا سیوہ ماں بچ کوئی کسر نہیں ہے پانتھ دی پر جیڑی مین سیوہ سی سنت کی سیوہ ساد کی سیوہ کسند کی سنت کی سیوہ نام چاہی جائے اوہ سیوہ تو قوم گمراہ ہے جی دی لوڑ ہے جیڑی گروہ کارچ پیل دی دارت پر منجور ہے اوہ سیوہ جیڑی نام دی ہے اوہ ہے ایکا تے باقی سیوہ ماں ہے یعنی جیرو جے ایکے نار جیرو لائی جائے تے ایکے دی دستگنا طاقت برداد دی تے جے کلییں جیرو رین چھے جیرو لا دو ایکا لاؤ خبے ہتھ تے جیرو لاؤ سجے ہتھ تے جے ایکا لاؤ سجے ہتھ تے جیرو لاؤ خبے ہتھ پھر تک کہا گیا کہ اللہ ایکا رہ گیا جیرو ختم ہوگی ہن جے اگلے پاسے لاؤں گے جنہی میت بڑا مٹا پڑے ہے پھر انہوں نے پتر اگدہ بھی داستہ سے گناہ جیرو طاقت بتائی جائے اس کر کے نام ایکا ہے باقی سباما جڑیاں دان کون دیاں چھنان دیاں جہاں کوئی گردوارے دی سیوا لنگرہ دی اس ساری ہیں جیرو انہیں ایک اینڑ ردگیاں جانے گے تے کم تو بد دی جائے گی تے جے ایکا ختم دیتا جائے گا تے انہ دا تھوڑا بہت اثر ہوئے گا جا دا پر وہ انہ دے آتم قبالتے نہیں پئے گا اس کر کے انہ دے چرنچ بینٹی کتی جان دی پہ جرور تھوڑی دیر تک پڑھنچ بیٹھن موائل دا جگ ہے کئی بندے جنہیں ساڑی سنگت بیٹھ بھی آئے گئے انہیں پیچھوں گڑیاں چاہے انہوں نے بھی نوجوان منڈے موائل دا کھول کے جتھے مردی بیجن دینے سمہ مارا رہا ہے تے دوسری بینٹی ہے کہ آپ جی تو اسیس لینڈ لی آپ جی چرنچ بینٹی کتی جان رہی ہے کہ آپ جی اپنا میر پر یہ ہاتھ مان کر کے ماندہ کیتا ہو رہا سارا گشت تاندہ کیتا نہیں ہو رہا آپ جی نے پتا کہ بابا نانک جی سلطان پر لو دیچے جدوں محجد جان دینے کہ محجد جا کے اتھے نماز پڑھنی شروع کر دینے میرے پراہ مسلمان بیر سارے اتھوں دا جڑا ہے گا سلطان جڑا لو دیدہ بادشاہ ہے لو دی بادشاہ نار وہ دا کاجی ہے نار جڑے نمازی ہیں سارے نماز پڑھ دینے پر نارک جی نے نماز نہیں پڑھی بہت سوال کیتا گیا بھی توسی نماز کو نہیں پڑھی اندھے کی نہ پڑھ دیں اگر ساڑی نہ پڑھنی سی اندھے تھوڑی نہ تا میں پڑھ لیندہ پر کاجی صاحب جی توسی جو دو نماز پڑھ دیں سی ساتھ ساتھ دسو توسی میرا ماننہ نہیں دے سکتا توسی میرا ماننہ نہیں دے سکتا اس کر کے توسی پیگٹ کپڑھیں ہاں چاہا جڑے مردی بابی نو سنت بنا لیا جڑے مردی نو کچھ بھی بنا لیا تسی او دی کنی کا مور منو بھال ہے او دی کنی کا دیا آتم اوج ہے او دی چو گیا ہویا توانو کوئی میر منٹرنگ تھوڑے کو ایدھا میرا کنٹو اے پاپ سی کہ جدو منو دا اتھے سی بابا نو کہندے سے بھی تیری نماز کجا ہے تیری نماز اللہ دے دردتے پروان نہیں ہو رہی دس کیلے نہ نماز کرتا پھر کاجی کوئی گل نہیں آ رہی او کہندے توسی نماز صاحب نہ کر لنی سی نماز اپنے تو گل لان دیا آن دے ہاں نماز صاحب نہ کر لنی ہاں جی نماز صاحب جی توسی جدو نماز کر دے سی تھوڑا مان کتھے سی کوڑ اکھری دن بیچ میں دا سی دن ناو کہندے میں دا سی دن تیرا مان کتھے سی کاجی نو نہیں پتا تے نماز نو کاجی دے دے مان دا نی پتا ایدیسان نو بھی ایک دجھے دے مان دا کوئی بھی پتا نہیں ہے مان کر کے کیتا ہویا کام سفل ہندہ ہے پرتاندہ سہجوگی حمد ناڑ اس کر کے مان کر کے داستے سرکے رکھو ہاتھ مان کر کے بانہ پنو چکلے ہو تے رتھنا کریے پتر تے گاج کے بلائیے جی واہے گروہ جی کا خالصہ واہے گروہ جی کی فتح اے آپ جی بلو بکسی ہوئی اسیس تھوڑی دن لے آپ جی کے جوڑے چاند واسطہ آپ منو مال بڑھایا ہے سو آپ جی کرپا کر کے تے آنیال چھوننی کریے گل اے پہلی بینٹی ہے کہ خالصہ پانسدے دو حصے نے ایک حصے بچ ہے گئے نے گرانتی سنگ پاٹھی سنگ کیرتنی گروہ کے ٹاٹیک ویشری تے ایرے نار نار کتھا باجکتے پرچارک تے ایک ہے گئے جتہ دا سہیوان اے ہے گا ایک حصہ پانسدہ دوسرے حصے جی پانسدے بچ ہے گئے نے او ہے گئے نے جن میں کہے لوگ پانچ پیارے سہیوان نار نار پانچ پیارے سہیوان دے نار نیانگ سنگ جتے بندیاں دے جتہ دا سہیوان نار ہے گئے نے پبلک بلوں سنگت بلوں دیتے ہوئے عودے سانت جی بابا جی برم گینی جی حجور مہراج جی جہاں پرمہنس جی ماں پرک جی اے عودے سنگت بلوں دیتے ہوئی سپانت بچ ہے گئے نے جہاں پھر پانچ دے جتے دار گیا ہون میری بینتی ہے کہ اچلا اپرلا بندہ ہے اٹھلے بندے نو رگارڈ کردہ پنجابی جی سکھ سمودھائے بچ کسے سنگتانے کسے نو سانت جی جہاں بابا جی مہنو کوئی اتراج نہیں ہے جیڑے اے درجے دیتے ہیں اے سنگتانہ دیتے ہوئے سینئر جتے دار کسے نو سانت نہیں مہنو پادا ہوئے بنایا ہونا نہ گروہ صاحب نہ کسے نو سیاد سانت بنایا ہوئے انہی ایک سکھ جندہ جتن کیتا خالصہ پانت اس گھر کے پیاری ہو تقریباً دنیا دے پدر تھے جے کسے نو چھوٹے تھانے دارتا ہوں اے ایس آئی تو سابس وقتر بنانا پہے اے قدر بھی سپائی جہاں اے ایس آئی انہوں پھٹی نہیں لائے گا انہوں ڈی ایس بی جہاں ایس ایس بی پھٹی لائے گا سینئر بندہ انہوں پرموٹ کرے گا پھر سنگت بجتہ رمضی دنیا میں چھوٹے جونئر بندے سینئر بندے نے پرموٹ کر کے اپنے بلو رینک دے دن دنے پھر اے بابا جیہاں ہے اے بابا ایک ہزار اٹھ ہے اے بابا ایک سو اٹھ ہے جب بابا جی ران دے ہوں میں نو کوئی اتراج نہیں میرے باستہ و سارے ستکار جوگ نے میرا کہن تو باب دوسرے حصے بابا اے جڑے اے رکتبے نے ایدھے نار ناری کے رتبہ ہے گا ہے جیڑا جتہ دار بلوں دتا جاندہ ہوتا ہنو دسے آ دوے دسے نے اے ایک کہہ گا جیڑا گرو پاچھا دی رحمت صدقہ جیڑا پرماتمہ بلوں کسے ابتار جب پکمبر کر کے پر جا جاندہ اوس ہی بابا نان کر ہن جیڑے اے دوے کیٹیگریہ نے اینا دوہاں کیٹیگریہ جو جیڑی پہلے کیٹیگری ہے اینا دی آج لوڑ ہے ہر گرانتی کو سارٹیگریٹ ہونا چاہی دا بیدیا کے جوگتہ پوری ہونی چاہی دی ہے تے اوہ دے نارو دا جیون سکھی چٹڑیا ہونا چاہی دا اوہ دی چنگیز ہیلری ہونی چاہی دی اوہ دی انٹریو لینے چاہی دی ہے جی گرانتی کو گلتی کر دا تو انہوں گرانتی دا اوہ دی سارٹیگریٹ ریڈ لائن کر کے کتر یو گرانتی سنگ دی دوٹی نہیں دے سکتا اے پانتھ دی اپنی سوچ ہونی سی ہون میں نوں بھی جابیہ پیسہ نوں بھی پاؤنگ دیا بھی بائی سال ہو گئے نے ہون پانتھ دی چھوی دھوٹی جاگلتی آئی ہون گرانتی ساتھ ساتھ دینے ایک پینڈچ کٹن گئے پتھا کتھا بات جانگے کمیٹی بلوں نارے پرچار کے جانگے ساتھ دین دیوان سجنگے ٹاڈی جانگے کتنیا جانگے کتھا کرنگے ساتھ دینی امرت سنچار کرنگے اے میرے پورٹ چھوٹا جان نوٹس آیا کیوں آنگے کیونکہ پنجاب بچ بہت سکھ سمدھائے دے لوگ اسائی نا آسانیاں دا رکھیا ادھا انہی جڑے انمتیے نے نرنکاریے نے نورمیلیے نے سرسے آڑے نے یا ہورگ سے بابے دے پجاری گرو گرانسو تو بہنا انہ دا جکر نہیں کیتا جکرے کیتا بھی پنجاب بچ جڑا سکھ سمدھائے ہیں وہ اسائی باڑا چھوٹا کردہ جان دا اس کر کے انہوں نے جاگان واسطہ اے پرالہ کیتا گیا ایک پینڈے ساتھ ساتھ دین وہ بندے لان گئے ساتھی دینی امرت سنچار کرنے اے اس کر کے پیارے ہو داس بینتی کاروں نے اے لگیا کہ اے جنہ چرف کیٹیگری ٹھیک نہیں ہوں دی گرانسو چنگی تنکھا دینی او دی چنگی اکموٹیشن دینی گردوارے چجے توسی گرانسو جب میں باری لان دے نال توسی بڑے بڑے بندے دو دو کنٹی دی ڈوٹی لالو کوئی پرالیم نہیں جیتھوڑے کو بہت کام ہے دینے رہا توسی کام کر دے ہوں بڑے ہو کہ توسی ایک پینڈ دے لو ایک باڈی گرڈ بنا کے رکھ لو جب میں ملٹریزہ ریٹائر بندہ او گردوارے کھڑ جے کوئی بھی بندہ باروں آکے بیادوی کا بندہ جتن نہ کرے اگلی بینٹی ہے جو دو بندہ مردہ ہے ایتوں بعد ایدی روح اگلے پر لوگ نو پیانہ کر دی ہے ایک آل مسلمان بھی مندہ آج دے کامریڈ آج دے پڑے لکھے لوگ جنہاں نو کوئی اس آگل دا انہیں کوئی محنت نہیں کیتی کوئی پندرہ بیس سال تا رمدی دنیا چلائے نہیں ادھیں اٹھے کے مو چکھ کے کہہ دیتا بھی ناوکی راب ہوندہ ایتا اگل ساڑی محنت جنہیں تو کرپانہ پانیا انہیں بھی کہہ دیتا بھی ناوکی راب ہوندہ بوتاں نا تارم راج ہوندہ نا اگل کچھ بھی نہیں ہوندہ ایتھے یا جو کچھ ہے اے سراسر گل گلت ہے تارم ساسترانسار قرآن انسار وائبل انسار گیتہ انسار شریگرو قرآن انسار اے گل سراسر گلت ہے کہ بندہ مر کے مک جاندہ بندہ مر انتو بعد انہیں باڈی ڈگ پہن دی ہے روح اگے جان دی ہے جیدے کر کے سکھ سمودھ آئے اپنے کار کھانڈ پڑھ پڑھا کے کامریڈ بھی پڑھائی جاندے نے شرابی بھی پڑھائی جاندے نے پر سکھ بند تو گریج کتا جا رہا سکھ بندتے ہیں بندیاں جڑھیاں نے اونا تو آج جدہ سکھ ڈر گیا جس کر کے وہ تھا تھا دے تکے کھاندا سکھا نے اپنے تارمدے تین چار پہلو رکھے ہوئے نے پینڈ ویچ کے گردوارہ بنا لو تو ایک گرانتی سنگھ جدہ نہ مرضی رکھو نہ رکھو آپے سیبہ کرلو انہوں کو تنگھا دیندی زیادہ لوڑنی ناؤدی جو گتا پچھندی لوڑ ہے تو تیجہ ہونے کے لیے بھی میں پندیاں بڑھ سیبتے کہ جیڑے کھنڈ پاڑھ دی پیٹا پینڈ سو ہوئے گی کارڈ سو ہوئے گی سیج پاڑھ دی پیٹا کارڈ سو ہوئے گی کیٹن دی پیٹا کٹو کٹ پچیس ہوئے گی تو سبھونی صاحب دی پاڑھ دی پندرہ سو ہوئے گی تو اناند کارڈ دی پندرہ سو اے باڑھ سکتے آری گل تو جیڑا کارڈ پیٹا لے گیا گرانتی سنگھ انہوں پندرہ ہجاردہ جرمانہ کیتا جائے گا ہون تھوڑی تھوڑی مطلب جاگ رہتی آری ہونو گرانتی کتاں دا ہوئے گا اُجھے چکنی جو گتا ہوئے گی گلتے پڑی جاندہ کہ ٹھیک پڑی جاندہ اے نا پھانو سوچی ہے اس کر کے بابی نانک نے گرانت پہلا دنیا دن جڑا پرجابی چلکیا ہوئے تاکہ ہر بندہ انہوں پڑے اے بامن آری گل رکھی ہوئی ہے تاکہ ہر بامن کر لے جتھو مرضی پڑے نہ پڑے وہ سنسکر بولی جائے اوہ بھو 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 سوا آہا اوہ ہونگ ہے سوا آہا اور جتنا مرضی مو حلائی جائے دے سوا آہا تاکہ بول جائے تاکہ ہر باقی لوگ بھو دیئے باب اوٹیاں پائی جاندہ اے ہر سوٹی جاندہ اے ہر کسی انہوں دا کام تے بامن بیعہ بھی پڑ دے تے بامن انہوں دے مرے بندے دے پتر موندے کرا دے تے بامن انہوں دے ساہے ستا دے انہوں دے پسراد کرا دے تے انہوں پتری گھول کے لگن سو دے تے اے کڑی منگلیگ ہے اے اے سمنڈینا نہیں ہوئے گا اے دا آنی ہوئے گا منگڑواری سرنینا آتا جائے گا لوہاں نہیں گھیتے آ جائے گا چھک ہوئی تے بندہ تروگ آنی میں بہتا لیکچر نہیں کرنا میرا کیا تو بعد او جیڑا بامن سی اس بامن نے کسے بندے انہوں نے کیا بھی آدھو باد آن منتر جپنا آن نشانی لینا آن کسی دا حق نہیں کھانا او دا اپنا کم انہیں سی انہیں کیتا لوگ جیڑا مردی خوچ پہن نہ پہن انہیں سوچے ابھی جیڑوں گنگا جیڑے پھل پائے جانگے کہ میں تھوڑے جی پتروں تھے گنگا دے بیٹھے میں پانڑے اوپ کرا دنگے انا دا جیڑا پریت جون پہ چون بندے نکل گیا آن دا یہ ماندہ ہو بندہ پرونی لوگ کا نو گائیڈ لائن نہیں دیتی کیونکہ وہ جہت پاتے بطکرے چلوگ سن او گل آج پجاہ پچھے پنڈا چگران تھی اٹھا اوڈے گوڑے گل اوڈے گوڑے آئی ہے او بچارے کی کوئی اجت نہیں ہے اوہ صرف تھوڑے بیاء پڑ دوں گا جہاں تھوڑے مرے بڑھے تو بال پوگ پاکے ارداس کر دوں گا جہاں کو تھوڑا مارا موٹا ہور کام کرا دوں گا کھنڈ پڑ سائج بڑھ دا سمجھائی پھر او گرانتھی جو تو نارنی کہو گا پھر گرو پاشا دا شراب پیر نارے آن دے کار نہیں جائے گا کونے منڈے دے اناندکار جن نہیں ہونگے نرنکاریاں دے اناندکار سری گروہ گران صاحب دے تابعہ ہوگے نہیں ہونگے قوم کٹھی کرنے ہوں دی ہے ایک ناندھلے قوم کٹھی کی تھی سنگتے کور دے ناندھلے اس قوم پر چکے شاستر دتا گیا دنیا دی پہلی قوم ہے جن ایک نونٹی جیڑی کرپان ہے پارتب پاکے ہر میری پہنٹے میرا پرہ کتے بھی جا سکتا سنگتے لوگ نہیں سکتا اور سکھوں کتے ساؤں گئے ہوں تسی پارتب سالے سکھاندھی گروہ بکش ہے کیس کرتے بسنیک بنے ہیں اس بسنیک جڑے کرو دے کیس گڑ پہلے والدوچ کلہ ہے جیڑا نہ کیس گڑ ہے کیس گڑ دا مطلب گڑ میں نے کلہ کلہ آئے دی بارلی کاندھ بہت مجبوط شریر دا کلہ ایدھا جیڑی بارلی کاندھ لائی ہے وہ کیس ہاں دی لائی ہے وہ کیس مجبوط رہنگے کوئی بھی کٹے آنی جائے گا پٹے آنی جائے گا رنگ آنی جائے گا تائنہ میں لوکانے سردار جی کہا آج وہ سکھا دے نوجوان بچے کیس رکھن تو مو موڑ گئے میرے بجرگانے جو دن سابڑ نہیں سی ہندہ تیل نہیں سی مڑا مٹا ہندہ سی وہ بھی مڑی گوٹی ہوں دیسی بچے وہ دوں بھی کیس نہیں کٹے کہ آج دے نوجوان سکھ پائی چارے بچے ایک گلنہ ہڑی ہڑی ختم کی تیاں گئیاں کیونکہ کوئی بھی جیڑا دیتاری گروہ ہے پجاوچ بند کے بیٹھا انہیں قدے نہیں کہا کہ کیس رکھنے ضروری ہے انہیں قدے نہیں کہا کہ نام جپنا کہہ دوں گا جپو پر انہ جی کوئی گلتی کردہ بندہ بجرگانے ہندہ تو انہیں قدے انہوں پوچھے آنی تھی تو بجرگانے کر کے میرے کو کیوں آگیاں یہ ہسی خالصہ پانتھ اس پانتھ پچھ گروہ گوو سنگھ نے گروہ نانک جی نے پہلا دنیا دا پکمبر ہے جنہ آپ نے جیندے جی آپ نے جوت ایک ہور سریر میں سمود تھی ایک کام عیسیٰ نہیں کر سکیا محمد صاحب نہیں کر سکے سترکار جو گئے نانک جی لینے دے پہلا دے متھا ٹکن لگے ہیں لینہ جی امردہ دے چرنا دے متھا ٹکن لگے ہیں گروہ گوو سنگی شری گروہ گران صاحب دے اگے متھا ٹکن لگے ہیں تے کہن دے ہیں ہی کہن دے ہیں کہ رہت بینانہ سکھ کہاو ہے آج سکھو موت بارے چیتا کر لو کتنا آنیاں آ جانی ہیں میری بھی آنی ساریاں دے آنی ہیں پر میرے بجرگانے نے مخوال کیتا موت نو جس مرنے تے جگ ڈرہا میرا ایمان آنی آنیاں دے کیا یہ تو سگڑے پہیں ہزی تو ڈردے برسانو گروہ نے دا سنتا کہ مرنہارے جیرہ نہ ہیں کہ جیب مردہ آنی شریر سوٹتا دے شریر مردہ اگلی بینٹری ہے کہ سارے ترم جڑے پجاب دے چار مین ترم نے وہ ہے گے نے ہندو مسلم عیسائی تے سکھ ایہ چار یا ایتھے گرگے ہونگے جا گردوارے صاحب ہونگے جا پھر ایتھے کوئی مندر ہوئے گا جا کتے کتے قادمیاں جو مسیطہ ہونگی ہیں اور میں تھا نو ایس ہلاکے دے لوکانوں سکھ پائی چارنے بینٹی کروں گا پیتھوارڈا بل کل ایتھو اٹھ نو کلومیٹر تے قادمیاں شہر ہیں جا کے دیکھو انہ دے کڑی کوئی ننگے سر کر کے بجارچ نکلی ہے جا کے دیکھو انہ دے کوئی مندر ایسا ہے جنہی سنتنا ہوئی ہوئے نوازیں نہ پڑھتا ہوئے جا کے دیکھو انہ دے ملیج کدے دی جا بجے ہیں جا کے دیکھو انہ دے نکاہ دے ٹیم کدے شراب پیتی گئی پنگڑے پائے گئے وہ جیڑے کارچ خوشی آنی ہے اس کا عربی گمی بھی آنی بچے جمنے بھی ہے کپھن پا کے لاشاں نکل لیاں بھی ہے ایک ہم ہندو دیس ہن خوشی بھی جی پنگڑے پانے پھر پھر جو بندہ مار جے پھر ایس نہ کینا پٹنا دس دن پٹنا پنجے ساؤنا کپڑے نہیں توانے سر نہیں توانا دس دنی سارے کپڑے ہوگے کپڑے توانے پنڈ دیا جنانیہ میں نال رہنے اور تسیس سکھو سکھ پائی چاہ رہنے سمجھا ساڑے چاہ بہت ہی خوشی گا میں چاہ کام نہیں ہندہ پھر کڑی سکھانے سکھانوں دے نہیں ہے پھر سکھیں بہت سب تو زیادہ ایس پنجاب بچ نشا بکیا کی بکیا اور سب تو زیادہ کی بکیا کیوں کیوں بکیا کیڑے گروہ جنہے کے حاصل بھی نشا پی لیا کرو بانی پڑھ کے دیکھو جتھے سب تو زیادہ پنجاب تے نشا بکیا اُتھے سب تو زیادہ گندے جنہے دی جے بجے گندے گانے جنہا کڑیاں تے مڑیاں دی اکل پریشت ہو یہ او کتھے بجے ہیں جتھے سب تو زیادہ بابیان دے ڈیرے ایک بابی دے اٹھ اٹھ بابی بڑھیں او کتھے بڑھیں ہیں جتھے سب تو زیادہ چوٹے پرچے درج ہوئے کتھے جتھے فاہا لائے لے کے سمیک دے ٹی کے لوالا کے جیادہ موت ہوئی ہے او کتھے سب تو جیادہ نیٹ ورک کتھے پیسٹی سائیڈ کتھے بڑھتی گئی ہے کدھا جین کے تھوڑے نیانے پڑھائی چوٹسین کب میں پڑھنا دے لوگ گانت ہونو نوکری کوئی نہیں کڑیاں دے توسی ناندکارج کرنے ہو توسی سکھ رہت مریادہ انصار کر دے نہیں گئے ڈیرڈ ڈیرڈ دو دو لاکھ رپی ہے نہیں کروڑا رپی ہے توسی لان لپے ہیں ناندکارجتے پہل سا جو توسی جانے ہیں بکرے بادو دے مار دے ہیں تو کڑی دو بھی نینی باس دی جانوں ٹونٹوں کر دی کار گنا جان دی جب میں انتا چل رہے کوئی نہیں گا نو تھوڑے پیل سے دی قدر رہی نو تھوڑے داج دی قدر رہی موائی لالا جو گا گیا فڑی ہاتھ ماری ہو رہی ہے اسے بھی تھوڑے بچے ہیں نو تھوڑے نو شاڑ ساکتے ہیں نو تھوڑے نو توڑ ساکتے ہیں جے شانٹی کی تھی جائیں جڑا بندہ سکھا دے کر جم کے سکھ نہیں بڑھنا چاہدہ اسائی بڑھنا چاہدہ وہ بندہ اسائی بڑھ سکتا پارت دے سمدہ انصار پر اگے تھوڑی جمعہ باری کی بڑھ دی ہے تو اسی اس بندے نو قدر بھی ادھے اناند کارجتے نہیں جانا وہ اناند کارج نہیں کرا سکے گا وہ نکاہ کرائے گا پادری کڑوں ادھے معصی انہوں شکے گی پھر جے تو انہوں کو جا کے کرانا پادرییاں کڑیں کم تو تیرہ ساڑا کوئی بھی رشتہ انہوں کوئی بھی سکھ سمدھائے بچوں بندہ کڑی نہیں لے گا ادھے قدر بھی کھانڈ پاٹ جا سیج پاٹ نہیں ہوئے گا وہ بائیبل پڑے گرجے جائیں باقی بندے انہوں پانڈا شکڑا ہوں تھا تو انہوں تھا اے نا باقی جڑے دیرے آنے انہوں میں ایک آلتا ہونی سی جی میں ہر مسلمان سنو تکر آ رہا نو سال تھی عمر وچ ہر اسائی پانی چھ گوتا لے کہ اسائی تر انہوں ڈاپڈ ہو رہا ہر ہندو دو دا سال تھی عمر وچ جنو پا رہا سی اے دیں بیترو تسی ساریاں موڑیا تے کڑیاں نے دس گیارہ سال دی مجھ پنجاں پہ آ رہا تو کھنڈے دی پاڑ شکڑنی سی انہیں کرنا سی سلام علیکم انہیں کرنا سی رام رام تے تسی کرنا سی باہے گرو جی کا باہے بھر جی کی بھتے انہیں کرنا سی دعا انہیں کرنا سی انگریجہ پریئر تے ہندوانے کامیسی پرارتنا تے تسی کرنا سی توں اٹھا کر توں پہ ارداس اے پہلا دنیا دا اکتہ رم ہے جتے گردوارے دنال لنگرحال بڑایا گیا اور جتے اے چیزیاں سادیاں پڑیاں جب ہی ہاں اتھے میں ایک ہور بینتی کرنا ہاں جو ہاں کڑیاں ہوں تے مڑیاں ہوں کہ کشمیر تے مڑی دے کیس نہیں کٹے گئے جمہوں تے مڑی دے کیس نہیں کٹائے گئے پاکستان تے سکھ بیٹھے نہیں کیس کٹے گئے نائی بلوں افغانستان نہیں کٹے گئے حجور صاحب نہیں کٹے گئے تے سب تو جازہ مڑیا تے کڑیاں پر بٹے ہیں تے شکلوں بشکل کیتا ایک کتھے ہویا سب تو جازہ نوجوانا نے کیس کتھے گٹائے ہیں کیوں گٹائے ہیں کی نوکری مڑ گئی ہیں کیونکہ جیڑا دوجہ بابا ہے اوہ قدیبی کہو گانے بھی آپ نے تا کیس رکھ لوگا نرنکاریا رادہ سوامی بیر بھی کیس رکھ رنگے نام اگر سنگ بھی لوارنگے سکھان دی ہون دی دستار سکھان دی کیوں دی ہے دستار جانت مالا مسلمانا نے ہن دی ٹوپی گوڑا اسانیاں دی ہون دی ہیٹ رہ گیا ہندو اوہ دی ٹوپی تا ہوئے گی کس کی بار گی اوہ دی توتی ہوئے گی کوئی بھی توتی مسلمان تیمت بننوں گا توتی نہیں بننوں گا توتی ہے تو لنگڑ کی تی ہون دی ہے تے کسے بھی مسلمان اسائی جہاں جڑا کوئی ہور کمیونٹی ہے بہت دی جانی میں نے انہوں نے جان گا پر انہوں نے متھے تے تلک نہیں ہوئے گا تلک جنجور آخا پراب تاکا تلک کی دے ہوگا لان ضرور ہندو تھوڑے پندے میں نے کوئی تراز نہیں سارے ہندو اپنے ہندو پکے ہونے اسائی پکے اسائی بن جنگ سارے تارنے گل کرنگے پیارے ہو ہر تارنے پہلی گل آئے گی پہ چوٹ نہیں بولنا چوٹ نہیں بولنا سب تو زیادہ چوٹے پرچے درج ہوئے تھے کتے ہوئے ہیں چوٹیاں گوانیاں دیتی ہیں دوسری سکھانا اپنے اپنے سکھ سمجھ گئے جب گروہ پاسا تھا انہوں کہندے بھی بلکل بولی ہے ساچتا اور میں چوٹ نہ بولی ہے چوٹ نہ بول پانڈے ساچ کہی ہے پانڈے چوٹ نہ بولنی ساچ بولنی کیونکہ اس درگاہ پہ تو ساچتا نے بیڑا ہوئے گا چوٹ کنڈا مکیتا جائے گا یہ تارتی تے چوٹ چال سکتا اور درگاہ چوٹ نہیں چال سکتا سچی سچی درگاہ ہے اتھے ایسی جانا ہے اتھے پیشی ہونی ہے ایس تارتی تے مونڈے جیتی ہیں میرے سارے بجے دیکھو پیتھے انہیں لوگ تورے پھنڈے ہیں اور تُس ہی اپنی آکھا کدھر لانیاں اے گندیاں پھیلما تے لانیاں گند پانا ہے کہ پجھے روپ دیکھ کے ہو دیتے ہیں مہت ہو جانا کیا اپنی آکھا بانی تے لانیاں سے تُس ہی کانے گندے گانے سنتے لاتے ہیں اے کانے تُس ہی بانی سنتے لانے سے اے اوٹ پوٹ ہوندی اے نپورتوں بعد تُس ہی جوان چسکیاں تے لاتے ہیں اس گھر کے اے جنیاں خوبیاں نے پاہب ساچ بولنا کسی دا ہاک نہیں کھانا چال چلن دے اچے رہنا کوئی ہندو نو ہاک نہیں دوسری سنتے لگلت کم کرے ہندو تے سکھ دی لڑکی نو جمعباری لڑکے تے لڑکے دی جنہ چیتہ گنا دی سادی ناندکار جاونا دا بیا ہندووں دا نہیں پڑے آجان دا کوری اپنے شنیر نو جابتے چے رکھے ایک منڈے دکھاتا تے منڈہ رکھے اپنے شنیر نو جابتے چے ایک اپنے پتن ہی لکھاتا جو تک ملدین ہونا جو شنیر نو براواہد نہ کرے پھر اینا دے اور لیتی انسار ہندووں دا بیا پڑے آ جائے گا اگبار کے سکھا دا اناندکارج کتا جائے گا اناندکارج دوں بعد کدے بھی جیڑی سکھنی ہیں وہ اپنے سکھ تو بینا کدے بھی کسے بندے نہ گلت کامنی کر سکتی تے سکھ کر دے اپنی پتنی تو بینا ایسا کامنی کر سکتا جنہوں بلاد کرتے ریپ دے نہ تھلے انہوں نے کیس دار جکی تے گئے اور ایتھو تک نگر گیا سماج پڑا ہاتے پہن دا رستہ گندہ ہو گیا پیوتی دا رستہ گندہ ماں پت دا رستہ گندہ ہو گیا ایڈا مڑا سما آ گیا اگلا دیتی اندریانی اتھے بماریاں کھڑیاں کینسل ورگیاں اے سکھ کر کے اے سماگم تسی لمحے سمیتو بنا دے آئے ہیں ہنو بیار ٹھارک اے ہو گیا بھی چلو سماگم آڑے ہیں میں پانسو روپیہ دے دنے ہیں ہجار بھی دے دماگے مڑا باہر گیا گال کوئی بھی نہیں مننا گیا گال کوئی بھی جے گلنا مننا پاؤں سماگم دی کدے زیادہ لوڑ نہیں پائے گی جے گرو دے بچن من پاؤں تے بوت آتھوانو دکھاوے دی لوڑ آبی جنہچر موسم ٹھیک ہے آئے جنمانی جی جکھے بندی اینیو کس سٹیج تے سانو بیٹھن دی لوڑنی ہے اینیو ساڑی لی ڈیکوریشن کرن دی لوڑنی گرو دے دروار دوں جدہ سجانا مہنو نہیں کوئے پر دروار گرو تہاں خوش ہوئے گا جے گرو دے بچن من نوں گے لنگل وچ چھے شے بریٹریاں بنانا گرو خوش نہیں ہوئے گا گرو اُدھ خوشے ہوئے گا جدہوں تسجی گرو دے بچنان دی پال نہ کرن گا اس کر کے تھوڑے ممارک نے اسماگم تے ہاتھ توڑ کے بینٹی ہے گوڑیاں تے منڈے پھار ایڈیوکیٹڈ ہو نگلہ مار کے پاس ہوندہ جتل نہ کرو نیانے ایک ایک جمندی دیتی نو کنڈم کرو اے گرو نانک دا مشنہ گریشتہ انہوں پر دانتا دیتی ہے جنے بندے بیان نہیں کراندے تو ہنو او لگدہ بھی بابا بہت بڑھا ہو گیا جنہ بیان نہیں کرایا پتہ نہیں کی کردہ ہوگی یہ نہیں کردہ گرو نانک تو لے کے ہندوان دے سارے پگمبران دے ابتالہ دے بیاں مسلمان دے پگمبر دے بیاں اسائی اسے دا میں نے پتہ نہیں گا ہے ساڑھے گرو نانک جی تو لے گئے آٹھ میں گرو جی آٹھ سال دے جوتی جوت سمادے نے باقی سارے گروہوں دے اناندکار دے ہوئے 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 اولاد جمعی ہوئی ہے کیونکہ گریشتہ انہوں پر دانتا دیتی ہوئی ہے اس کر کے جے تُسی اینیاں گلہ مانا لو پھر چھوٹ شاڑ دوں کدھے گشتہ ہاک نہیں کھانا ہاک پرایا نانک کا اس سور گائے اوہے آج دا تو کٹھا کرنے ہیں لوگ کا گھڑ ڈھکی مارے ہیں کالوں نکڑنا بھی ہے سنے بیاجے موڑنا پینا ہے حد ہوگی سب تو زیادہ جڑا بیاج لیا جانا میں لگ دا پجابت لیا جانا ہونا اٹھاٹھ رپیئے سینکڑے نو بیاج پڑنا ہے لوگ کا دل لاؤن چوڑوں دیا اور کاتیاں دا مسلمان بیاج نہیں لائے گا کھالی تے ننگا آیاں تے کھالی تے ننگا کسی ٹائم بھی تو چھت اور جانا مڑکے کار نہیں دیکھنا مڑکے نیانے نہیں تُو دیکھنے تیرے اگلی جون ہور کہتے فائد ہتا ہونا تا نو گال چسنگڑ پایا ہونا اُتھے بنیا ہونا تا نو پاکت کبیر جی کہندنے چار کام کنے پیار ہونکے ڈنگر دے تھوڑ دے دو پیار نے چار نہیں ہے دو ہاتھنے تھوڑ دے تے ڈنگر دے کنے ہونگے ہاتھ نہیں ہونگے کیوں ہونگے چار پام تے تھوڑنوں ہون لگ دے کیس پا رہے مڑے ہو کیس تے سنگھ ہونے دو اے اپرم گھڑے ہونے جائے ہو تو نائی کنوں ترخان کو بڑا کے لیا ہو چار پام دوے سنگھ ہون کر دے ہوں گوڑاں بول دے کر دے ہوں نندیا مار دے ہوں دب کے تے پھر ہونا گونگ مخ کی ہونا مخ آواز نہیں نکلے گی گاڑ نہیں کر دے گا ڈنگر بن کے ڈنگر بن کے ڈنگر بن کے ماس نہیں کھائیں گا شیر ماس کھائے گا باقی پشور سارے کہا کھان گے کہا کھان آڑے قدرت کسے نو ماس کھوار دے میں نہیں کہا سیدہ کہا کھان تینا ماس کھوارے اے ہو چلائے را قدرتہ نظم ہے پر عام قدرت نظم بچ کوئی بھی شیر قدبی کہا نہیں کھائے گا تے قدبی گائی مج قدبی ماس نہیں کھان آڑا سارے پاسے بھائی جانا بہتر ہے چار دن تنو اتھے رہنو مڑے رہے ہیں تے سدھے کام کار ہے تیرے بچیاں تے مارا سر پہنا تیری قوم بارے فکر کرو صاحب تو پہلا سادھا تھا یہ جو لگیا وہاں پھر جتے دوسری سیکھ لکھ لے ہیں اے پتا تھا ہونا چاہیدہ بھی سیکھوں دیکھا اور نہیں چھراپی ناڑے سیکھوں دے نہیں کبراتے تیل پڑھ ناڑے سیکھوں دے نہیں کیا دے تاری گروہ نہ جاگے ڈیڑھے تے بھائے کے بہتر پیر کو ٹرن آڑے سیکھوں دے نہیں جگراتے آڑے سیکھوں دے نہیں بڑپاک سامنیا چونکیں آڑے سیکھوں دے نہیں سیکھوں دا ڈیڑا ایک کال پرخ دس گروہ سہبان دی جو سری گروہ گران صاحب پنجہ پیاروں تو کھنڑے دی پاڑ اور راہت مت پکا کرائیت کا بچہ ہے وہ سیکھ کسے تارمنوں مارا نہیں کہے گا پر اپنے تارمنوں پکا رہے گا سکھی انسار سنسکار کرے گا مرتک سنسکار اناندہ سنسکار ہندوان دا نقا دیا مسلمان دا نقا ساڑا ناندہ کار ہندوان دا ستارمی ساڑا دشہرہ ہندوان دی گیتا رمین مہا پارت ساڑا شری گروہ گران صاحب انہ دے مندت مورتیاں ساڑے کوئی مورتی گردوارچ نہیں ہوئے گی جے کوئی فوٹو تو سی لانی ہے تو ایک پاسے عجیب کار بچہ اپنے پورنے پاک جڑے گرسے گینے انہ دی لا سکتے ہیں پھر گروہ دی حجوری چاہے ہیں کوئی بھی فوٹو دی پوجہ کیتی نہیں جائے مڑی پوجہ بوت پوجہ سکھتا اور مچ کوئی کجا سے آنے اس کر کے پیارے ہو دوڑ پاچکے آئی دا کہ کس سے ٹھیک ہے تھوڑے اندر سوچ بڑھ دے بھی میں اپنے میں کئی بر بینتی کرنا ہوں اپنے دیش باستہ ٹیکس کٹانے ہوں تو اسی کٹانا نہیں سی چاندے چوری کرنی چاندے ہوں نہیں ایسی تھی کہ دے بیل بنا آتے تھا ہوں ٹیکس دینے ہی پہلے جڑا بھی پیسہ دھوڑا ہے بینک چانا ہے منڈی جانا ہوں در ٹیکس کرتے لینا ہوں نہیں اور توسی تا پنجاب بچ بیٹھے ہندوستان دے لوگ ایک گاؤ ٹیکس بھی دے رہی ہیں ٹائس ہوتی ہے گاؤ ٹیکس شکھا میں چھ گاؤ دی کوئی پوجا نہیں ہے مسلمان نا چھ گاؤ دی پوجا نہیں اسانیاں چھ گاؤ دی پوجا نہیں ہندوستان بچ ہر بندے انہوں گاؤ ٹیکس جڑا اول لے رہے ہویا بجلی دے بلنا چاہ جاؤ ساڑی ماں ہے بیے پابن گرو پانی پتا ماتا جڑی ترتی تو بینا گاؤ گوہ نہیں کر سکتی جڑی ترتی تو بینا گاؤ پٹھے نہیں کھا سکتی جڑی ترتی تو بینا گاؤ پانی نہیں پی سکتی اوہ ہے ساڑا پابن گرو پانی پتا تے ماتا ترت مہت تے دن تے رات گوہ دائی دائیانے انہ چھ چنگے تے مارے لوگ کم کر دے جاندے نے جڑے لوگ مارے کم کر دے نے اوہ اپنا پہ ایک ختم دھڑا کر دے نے تے سماڑ پان دے نے اپنے بڑیاں دی بیشتی کر آن دے نے تے قوم انہوں داگی کر جاندے نے جڑے بندے چنگے کم کر دے نے چاہے ہندو انہیں چاہے سکھ ہیں مسلمان ہیں اوہ آنڈالے بچے ہیں دے پہ ایک خمچ کوئی انہوں سارور بھی آن دے نے پچھلے بڑیاں دی اجتنوں برقرار رکھ دے نے تے دیشتہ پالا تے سماڑ پالا کر دے رئی گالہ مشنا دے اسی جتے سکھ ہیں اتھے مطروں کے اول شری گروہ گران صاحب دے سکھ بڑھنا ہے جی تو اسی نہ ڈیریاں کے نہ جاؤں جڑے پجاب چاہائی لٹ ہوئے ہیں بارہ بارہ کلے لیلے ہیں جتے نہ گروہ گران صاحب ہے کینی ہے جی شری گروہ گران صاحب دا کوئی پرکاش نہیں ہے سکھا دے گھڑوارے دے بار ہوتا نشان صاحب تا رمضہ چین نہیں ساڑا نشان فوج بچ بھی ایسی چال دے دے نشان صاحب لاکے چال دے ہیں ہندو آندہ ہندہ ترسول آسانیاں بھی ہندی سلیب یہ مسلمان آندہ ہندہ چاندتے تارا یہ تارمدہ چین ہے سب تو اچھا جی تارمدہ چین ہے دیکھنے رہا ہے وہ آدھ سمان تک بلاتے نشان صاحب مطروں وہ جڑے سجتے دستاب نہیں سجا سکتے منڈے ہو نشان صاحب نے چوڑا کون پاو گا جتے مارجی گردوارہ کھڑا کر رہا کوئی پچھنڑا نہیں اگلی بینتی ہے جتے سچ بولنا نشا کوئی نہیں لینا سکھنے کوئی قسمتہ نشا سکھنے نہیں لے سکتا سپارت سرکار بنو پنجاب سرکار بنو کئے والی کے جڑی سرکار آدھی دسترلرڈ الکول اوہ ہی خرید کے پیتی جا سکتی ہے نہ پھنڈے چھراب نکل سکتی نہ پکی نہ پھین نہ کیپسل کوئی بھی چیزی قنون نہ نہ دورتے تھے بھی کہ نہیں سکتی اوہ دوشی ہوئے گا چل جاندے کہ یہ نہ کرے کام کرنا ہوں گا وہ پرزیاں گا گروہ پاچھا کرنا رحمت میں سیتی مقادلہ ایا میری ایک کوئی بینتی ہوں گی ہے جتے بلوں سارے بلوازیں پی تھوڑے چی کے قومی پیار جاگ گئے تسی پارتنوں ٹیکس دیتا ہوگا پنجاب سرکار میں ٹیکس دندے ہوں گے بڑی خوشی ہے کاردی کوٹھی بنا دے ہوں گے بڑی خوشی ہے سانو کوئی طراز نہیں ہے پر میں تھوڑے دیکھ سوال کردہ ہیں جتے بندی بلوں پہ تسی سکھ قوم واسطہ کی کیتا آج تک اوہ میں نوہ دسو پی عزیاء کیتا کرنا کیسی نشے شڑنے سے چوٹ شڑنا سے جے آج اے چار پانچ گلہ ہو جانا ہندو بھی نہیں نشے پینڈ دی جاتا سکھنوں نشے لینڈ دی جاتا نہیں مسلمانوں نشے لینڈ دی جاتا نہیں ہندو نو چوٹ بولن دی جاتا نہیں سکھنوں چوٹ بولن دی جاتا نہیں ہندو نو بلاد کرتے ریب کرن دی جاتا نہیں سکھنوں ایک کم کر دی جاتا نہیں ہے ہندو نو تے سکھنوں تے مسلمانوں قدے بھی کسی دا برا نہیں کرنا کی نہیں کرنا وہ تویتہ کھول کے کہتا مطرو نانک نام چڑھ دی کلا تیرے پانے ہندوان دا بھی پلا مسلمان دنگران دا بھی پلا رکھان دا بھی پلا توسریاں جو سکھ پجاب دے اپنے سگے پر آدھا برا کر لگے ہیں کہنے پلا ہے پلا کا ناردہ پلا ہوئے گا برا کا ناردہ برا ہوئے گا تاگے تبیت جانتر مانتر ٹونے ٹمانے بارت رکھنے روٹی کا ٹکھانی ننگے پہری رہنا جا کپڑے نہیں پانے اے ساری انگلنا ہندو تا رمچ ہے سانو ستے طورتے گروہ پاہشانے آسادی بارچ کیا ہے آن نہ کھایا بہت ساتھ گوار بہت سرنا پہ رہا ہے مون بگوتا چپکا کے مون بٹھا میں جوان نہیں ہلانی مان بچو دوڑیا پہ جا بیٹا مون بگوتا چون جا گیا گربن سوتا او سوتا ہاں توتا ہاں پاگ گوپیت آنا پیر ننگے لگے توری پھنڈے ہاں پرتے آنکھی پاگ گوپیت آنا اپنا کیا کیا بہت پیک کیا دہی دکھ دی کہ دے تاپڑیاں تاپیاں کہ دے کچھ بوری بھنگ مانگ وہ انسان مانگو جی تے کام کار گروہ آڑے تے گروہ تے نو جرور چوہی توری کرائے اے گلنان یہ تھوڑے سمات چا مطلو لاک جان کوئی بندہ چوٹنا بولے نشہ نہ لئے کسی دا برا نہ کرے کریکٹر رکھے اچھا تے نار نار گروہ پاشا رحمت کان اے منو سارے بندے بھی راب ہے کی ہے راب ہے ہندو بھی ماندہ مسلمان بھی ماندہ اسائی بھی ماندہ تے سکھ بھی کہندہ ایک اوم کار ساتھ گور پر سال پرماتمہ ایک ہے گروہ دی کے رپا نارد دے جان پسان ہو جان جے اینیاں گلنہ چوری ٹھگی دا ایک بھی پیسہ کار نار لے آندا جائے روج صویرے اٹھ کے گردوارے پانچ بانیاں سونیاں جانتے پڑیاں جانتے سامنو دو کی کیاں جان تے ایک دو کے نفتے بلایا جائے ہر منڈے کوڑی کوڑ کرپان تے پانچ ککے جڑے گروہ بخشے اے ہون تے ثابت سوت ہوئیے سرداریوں برقرار رکھئے تے جے ایک کام کرانگے این ایک او دس سو پینڈے وچ چوٹھا پرچانی ہون دا مانگے ایدھا نار پینڈے سکھی ہوگا گا دکھی او پینڈے سکھی گا دکھی ہون جے پینڈے دا سمنڈے بگڑ گئے تے سارے پینڈے نو پڑھتو پاکے رکھن گے اس کر کے ہاں سی آخری بینٹی کرتے ہیں ایدھا جنانیاں دا بھی پودا جوگدان پینڈایا این اے نو آج دیڑا اکتی ساڑا حکمنا مانڈیا سی او سی جن ہر ہردے نامنا بسے ہو تے نماز کی جہر بنجا گروہ رامدہ سی کہندے نے ہے پرماتمہ ہری او جیڑی ماں دے منڈے جا کوڑی دے ہردے پرماتمہ دا نام نہیں آیا او دی ماں گنگا منڈا کوڑی نا جامدی آج میں دیکھ دا لوگ کانوں خود میں سن دا او کہندے بھی ایدھے ناو جیڑی کوڑی اپنی مردینا بیاک نان لگی نکل کے گئی ہے ایدھے ناو تا ساڑا ان رہن ککھنے دے دا اکتے شوٹی ان کی مر جاندی تے چنگاستا جیڑی آج مری ساڑی واسطہ ہے خوڑی مر جاندی جیڑا منڈا سنے کے لینڈا پیا او دی ماں تے پیو کہو گا پی جی اجدادا جامنا سی تے نا جامدہ ساڑی تا جینا حرام کردتا سا ایہا تارم او رینی پی گردوارا بنا رہے تھے ٹھیکے دے بھی بیٹھے رہے نائی کوڑ بھی ڈیڑھ سا روپیہ دے کے آئے او ڈیڑھ سا روپیہ نائی نمتھا ٹیور دے ہو پندر ہی دنی جی گردوارے جا کے بیٹھنو روز دو ٹیم کئی گاندے پی روز ایک بار گالے سونڈنے ہی پارٹس کار لیا جی روز ایک آنو کرنا ایک بار منڈے نو پہلے دینے سکول پیج کے اوڑاڑا سنا دو تے ہونڈ مڑ کے سکول لے نا پیج جو تے منڈا سکھ جو کسے تا دو ٹیم تا نتنے میں ہے سویرے بھی گردوارے بیٹھو سا انو بھی گردوارا بیٹھو گردوارے نو اپنا حردہ سامجھو جنہ چا دھو جی گرو گران صاحب دے درسن نہ کرو تو انو او چڑوائی لگ جی پی میں تو پتہ نہیں میرے کو کی کھوس گیا میں ہونے بس کر دینا دھوڑ کے آئے ہیں بھوٹے درسن کرنا ایک کو چاہایا پھر ہندو سچا ہندو ہے موت آ جانی تے کھالی ہتھ تر جانا کندے مندے کماندی پانڈ چک کے گاہ تر پینا سو آسانی پانڈ لے کے آئے سی او ہر کڑی مکدی جان دی ہے تو او پانڈ دے اب جاننے بچے چنگے تے مارے کماندی پانڈ بج دی جان دی ہے تو او سو آسانی پانڈ کار دی جان دی ہے تو چنگے مارے کماندی بات دی جان دی ہے جے چنگے کم لے کے جاؤں گے بڑی اجتنا درگات جاؤں گے کوئی مارہ جنم نہیں ہوئے گا دورے پھر چنگے کارچ چنگا چپیر مل جائے گا تو جے مارے کم کروں گے تو گنگراندی جونبی تیار ہے بندے دی جونبی چیز بہت اندو خلیپاں ہگیاں نے کوڑ پہ آیا کینسر پہ آیا بری ہاتھ رانڈے دی سڑکاں تھے اور چھوکر کرو تھوانو پجاب دی سر جمیتے گرواندی تر دی تے جنم مل گیا میترو ایک کو چاہیا پہ تھوانو اپنے قوم دا پیار ہو جے پی جے میری قوم ہے تے میں ہاں جے میری قوم نہیں تے میرے کوئی بھی بیلیو نہیں تے ہاں میں پارت باستے لڑاں گا مران گا پر میں سکھ قوم نو اپنے بجرگان دی کیپی ہوئی کار کے جاری مختلے نسٹ کے جاؤں گا موت قبول کر لوں گا پر آج ہاں سی تھوڑے 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 سانو لاز جبتہ جاندہ بھی تھانو باہر پیج دینے ہیں پھر ہاں سی چینڈ کرڑا آگے جاگے پادری کول جاگے مختہ ٹکڑا لاتے ہیں پھر کسی دنی کے نہ باہر پیج اور پادری نو بھی اکل نہیں ہے پھر جیڑا بندہ اپنا ترم بدیا شھڑ کے میں نے میری باہر جان مختلہ میری کو آن لگیا اے جے باہر چلے گیا تو اے نہ مڑ کے اے ترم بھی شھڑ دینا ہے اے تیٹھ ہے کسے بھی مجد بچے بچے انہوں گائیں تھلیوں دودھ نہیں مڑے گا کسے انہوں بھی اپنے جمع پتھ بچی باستہ گروہ نے پیدا کرتا مہاں دے تھنا چا دودھ آج او بھی گیا ساڑے کونوں تے گے آکھیں پھر مہاں دے تھنا جو دودھ نہیں میں لےنا میں ہونا جنہوں کوئی بچے نہیں جمعیا میں چاچی دے چنگل نہ پنا انہیں دودھ اترے گئے نہیں اس کر کے جے گروہ پانتھ دار دار شڑ کے کسے ہور تھا دے تکے کھانے ہیں پھر نہ رامانگے اتھ کے تے نہ رامانگے اتھ کے نہ ادھر جگے نہ ادھر جگے بچے کھانے 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 تے ہو تکٹھے تے گروہ دے کرو بچن پورے ہوئے اکتر ملو میرے پائی جب دادور کرو لبلائے ایسی ہاتھ جوڑ کے بینتیاں نوجان ملے پڑھو تے پجاب چنگی جوب لاؤ پروفیسر بنو لیکچرار بنو پلاس ٹو نگل مار کے نہ کرو مڑیو بانی پڑھو سکھی شروع جو تیار پر تیار ہو گئے جتھے بھی نردیں ہو باہے گروہ جی کا باہے گروہ جی کے اے ہیں نام جپنا صحیح پیارے میرے دنا ملے تیرا کوئی اوکے ٹا 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 گھوڑ مارننگ گھوڑ ڈیو نے گانا گندیاں بولی بولنی ہے اگلی را ستین کپڑی اگل آدنی ہے ایدھے بارے گروہ پاسا کہیں دے رہے نانک فک ہے بولنے تانمانا فکا ہوئے فکا فکی صدی ہے فکا فکی صدی ہے فکا درگہ سٹی ہے مو تھکا پکا پائے فکا مور کھاکھی ہے مٹھا بولنے دی تقید کی تھی ہے مٹھا بولنے نیوں کے چلو دجھے پلانی کرنا دے برا بھی نا ہے اے سی سوٹی جی بینتی بڑے پیارنا کسی سونے ہیں میری روج نہیں آئے پتے نہ پتے میں نہیں جاندہ میں کوئی سانت نوان جاماں جاں پہ بابا بن جاں میں اے جرور بینتی کر دا کہ ساری جندگی جائے میری عیدہ تسی لنگا آدم میر کر رہا ہے تے میں نو مرن تو بعد تسی جو مرجی میں نو کہہ دیو بدماش کہہ دیو سکھ کہہ دیو جو مرجی کہہ دیو پر جیندہ چرم جیندہ ہے انہ چرم میں سکھ نہیں اپنے اپنوں کہا سکتا اے میرین کمجوریاں نے تے میں سکھیار تھی بنیا رہوں گا ساری جندگی سکھن تے لاؤں گا تا بھی ساری جندگی سکھ تے لاؤ کے بھی جے گروہ پاچھا میں نو جان لگا کریں پی آجا پترا تے پھر تواڑی اسیس تے سجھ کے وہ میرے بستہ سپاگ ہوئے گا تے میں اے بھی گو بینتی کروں گا بھی ایمی کسے بابے مگر نہ لگ جا کرو تو انہوں لٹرن بہت ڈیر ہیں تو انہوں کسے بارے کاکھ نہیں پتا ایک تے ٹیک رکھو ایک سیر ہے ایک کو تھاں دے چکا ہو تے تھاں تھاں دے چوکتا چنگانی لگتا جمیں ساڑے سماج بچے پوڑی منٹے دا ایک ہی پیو ہو سکتا کدیوی تین پیو پوڑی منٹے دے نہیں ہو سکتے جمیں سکھ سماج بچے عورت دا ایک ہی پتی ہو سکتا چار پتی نہیں ہو سکتے ایک دا سکھان دا ایک کوئی گرو ہو سکتا شیری گرو گرانت شاہتے ہو اور بہت تے گرو ساڑے نہیں ہو سکتے اوہ ہے حکم سب سکھان کو حکم ہے گرو مانے ہو گرانت پہلی بینتی ہے آخری میرا سٹیپ اوہ ہے ہاسی روج کرنوں سنیاں دنے ہیں کہ پیو پاہول کھنڈے تار کھنڈے دی پاہول چکو امریکہ دے سکھان کی بیٹھے نے کنیڈرچ بیٹھے نے وہ پجابیوں دھانڈے والا اوہ لوگ جہدے نے آج پسی کے دنوں ترپے ہیں اے دیا اوہ ایک حل ہے کہ انہا دے کر یہ پاٹھ نہ پڑے جائے انہاں لڑکی نہ دیتی جائے اوہ تاں ہوتا اسی ہوتی یہ ساٹھتے اے راجان بی پھر تاں پکڑا ہوں گے امر تاری بندے تھوڑے گرداس مجھ ماری بوٹی کوئی کرپان تو دی لب دی ہے نہیں تب سارا پجاب دو لو برلی پنل نہیں کہا کٹے کٹے کے Records میں نہیں کہا کٹے کٹے کوئی کرپان پھر اس گردا چھن ہے حکم باہت ایک حجیب چیز ہے وہ کسی اور بھی ہو سکتے ہیں اندرلا سکھی وہ مسلمان بھی اندرلا سکھی ہے ہندو بھی سکھی پھر ساڑیگ بارلی بھی سکھی ایک اندرلا بھی سکھی ہے اوہت ٹھوڑا اندرلی سکھی بھی پکی ہوئے ٹھوڑا پکنے ہوں گروہ گوبند سنگھ نے انہا پنجہ پیاریاں تو پاڑ شکی اپنے نام اگر گوبند رائے تو گوبند سنگھ لوائے سانو ادھر دا حکم بھی تھا جی تو اسی سنگھ دیکھا اور لوانا چانے ہو دنیا دی پہلی قوم ہے جی تو اسی کڑا پرسادی دیکھ تیار کردے کو ستہ رمچنی ہے جی تو اسی گودواری لنگر بڑھانے ہو تو کسے گرجے نہ لنگر نہیں ہے جی تو اسی سروات دا پلا مانگ دے ہو تو انہی اپنے قوم دا پلا مانگ گیا ہو دوجہ دانی مانگ گیا جی تو اسی سکھ پا آئی چارا جڑے نے اوہو سیوہ بچ پر پاک ہو اوہ اس قومہ بچ بھی ہون گئے پر ایک آلنی ہوگی کہ انہاں دا گرانتھ گروہ ہوئے گا اے پہلا گرانتھ گروہ بنیا ایدھے نار نار اے پہلا مشن ہے جتھے لنگر حال کھول کے برابر بٹھار کے لنگر دتا گیا جاتا ہندوستان تو مکانیاں گیا جنانی نوں برابرتہ دے کے ہر کام بھی برابر تو رہا اے پہلا مشن ہے جی رہے جہور بھی بڑییاں مشہستانیاں نے پاپ میری جوان چھوٹی ہے تے مشندے گون بہت نے کہ تسی تھوڑا تھوڑا تکڑے ہو جی پسیلی لنگ گئی اوہ لنگ کے جدہ لنگ گئی ہے جی رہی آن آڑیا اوڑا فکر کریے اے سکالے میں جو پاہی ناندلال جی کہندے نے پاچھے جو بیٹی سو بیٹی آگے سمجھ چلو ناندلالالا اور اگلی غالصہ اور لوگ پسلا موقع گیا کام اوڑے والا تیان نہ دو اگلی درگاہ تک سوچو پی میں کتے جانا مرکے اگلی بینتی ہے کہ گروہ پاچھا رحمد کارنا رہت بنانا باہو باہو گوبیند سنگھ آپ پہ گور کہ پہلا گروہ ہے جیڑا گروہ بھی بڑی آتے چیلا بھی بڑی آن رہت بنانا کہ گروہ دے بچنے جیڑا میرے دس سے ہوئی رہنی بچنی رہے گا میرا سکھنی ہوئے گا جتھے مردی تک کہے گھائے رہت بنانا سکھ کہاو ہے رہت بنانا دار جیڑا جاؤ گا مرکے اس سچی درگاہ جیڑا میں اوڈا جمعبار نہیں ہے اور جیڑا مردی سکھتر کھائے جمع دے رہت بنانا دار چوٹا کھاو ہے تے ساتھ گروہ باہ جو شری گروہ برنسہ تو بینا کوئی سکھانا ہوگا گروہ نہیں ہو سکتا تے نگرے کا ہے ناؤں برا یہ جرور ہے کسی کسی بھی چنگے بندے دی چنگی بچار سن سنگ دے ہو پر گروہ کیول شری گروہ گرانسہ پنجہ پیارند دیتا رہا جاؤ گا اوڈن سانو کیا جاؤ گا آج تو تھوڑا پیو گروہ گوہ بڑھن سنگھ کون ساڑا پیو بڑھنوں گا گروہ گوہ بڑھن سنگھ یہ ہے پہلی قوم جتھے کہ نامہ پیو نامی ماں نامہ جانم نامہ ایک پینڈ بنا کر دیتا تے کٹھے کیتا تے نار نار نتنیم دیتا اکال تخت دیتا ہر مندر صاحب سچ کھانڈ حجور صاحب دیتا شری گروہ گرانسہ پیارند سانجہ پدیش دیتا آج توسی سب کو شاڑ کے جے فیلمی گاڑیں سنو گندے جے توسی فیلمہ دیکھ کے اپنا جیون تباہ کرنے لگے ہو پہ ساڑھا کوئی دوش نہیں گا اسی گروہ دے نامانے جے کٹھے ہوں بھی حیثیت پہ آج بھی سدھے ہو جو آج بھی سدھے ہو جو گروہ دے بچن سب لے کرو ہوئے خوار ہوئے سب ملیں گے ملپو کٹھے ہو جو کچھ بنا رکھوں گے نہیں تا ساری ہوتھ بگا دوں گے ایساں کچھ بینتی ہیں اینیاں بینتی ہیں کر دیں کسے کڑی نوم کوئی میری گالی چوب گئی ہوئی بٹے کٹھا آ رہے ہیں جا جیناب دس ہزار پیجے دے باڑ سے دیکھران لگی ہیں اور کہیٹ جائیں باڑ دیں گے ایک پیشن ہونی باڑ ایک ادردی دات ہے انہوں سے مال رہا ہوں کہ اے ناچہ جا سکھانیاں کوڑیاں نہ بدو تے باقی میں کسے انہوں نے کچھ نہیں کہہ سکتا نوجوان ہوں یہ کیسا دی سمار رکھو سرداری ہے تو کونے نو کوئی بھی بندہ سردار نہیں کہے گا کوئی بندہ ہوئے ہندو بھی باہر رکھ لے انہوں پتہ نہیں لگو گا ہندو ہے کون جنہوں کے تلکنا باہر ہوئے پاگ بنی ہوئے سکھا برگی دستار جاند مالا انہوں نہیں پتہ لگے گا کسے انہوں وہ بھی انہوں سے فکران لاؤں سردار جی کہنے سردار جی لائے گا یہ تھوڑی سرداری انہیں کو سردار بناؤں سو گروہ پاچھا رحمت کان نگر کھڑے سوک شانتی بنی رہے تیر کا بھی جنیٹر دا بھوکیا ایک دو منڈے ہے ایک شب دی چھوڑی چھوٹی انہیں حاجی لوہ دنی ہے کیونکہ تجھوڑا کیتا ہوا انہیں بھی بچاریاں دا بساندہ تیر بھوکیا ہوا کتھے جا کے بٹارے تک پہنچنا جا کے کمڑا تک پہنچنا ایتھوڑی ایک درشن کان آدھے نے پی شاید جے کو میں نو باکسیا مر جائے کہتے میں بھی باکسیا جاں گا مہارج کرپاگر اینیاں بینتیاں پروان کردے ہوئے دا سانال پھتے دی سانج بانی ہیں تیر نار نار گروہ پاس شایدے جیڑی رہندا سما تھوڑا آجیا رہ گیا لنگر بھی جیور شکو تیر لنگر بچ بہتیاں برینٹیاں نم پاؤ جے کسے ہو اور چنڈی گاڑے آرے بابیدہ سکریٹن کرانا پھر دو مر جی کرو ایتا تھوڑی بچوں نمانے جے تھوڑی نوکھر چاکنے پھر جے بیکری سانوں گروہ دے گل سناب آگے ایڈی کو گل نہیں ہے پھر سانوں ایڈا پڑا ستے چاہیدہ سانوں کو بہت باٹی کو ڈیکوریشن چاہیدی ہے سانوں تھوڑی دیلاندہ پیار گروہ نار جوڑیا ہونا چاہیدہ پھر تو سی شب کو کیتا سبلہ ہے جے پکھانڈ کیتا ہویا تے گروہ نار پیار کوئی نہیں تے پھر گروہ کدے بھی ایک گروہ نار کوش نہیں ہوئی سوہینیاں بینٹریاں پربان کر دے ہوئے میرے پونکر نار کسے بیرے نوں کوئی دکھ ہویا ہوئے جیڑا کسے ہو نوں گروہ بنا کے بیٹھا کوئی ستی پہنڈ نوں ہویا ہوئے جیڑے ننگے سر کر کے پھر دیا جا چگے بڑھان لگیاں پتہ نہیں کدھر نوں لے گیاں کوئی ہو رے پجامی آنیاں پا لے گیاں ککھنی ہونا تھوڑا کریکٹر چاہیدہ میں تھوڑے پیسے بٹوں دا انہی طریقہ کر دیا ہویاں جے دکھ لگیا ہے نا گلاندہ میں ساری شنگتوں دے گروہ دی گروہ پاچھا دے کھماندہ جاتے میں نے جرور معاف کر دینا تسی بڑے بشال ہردے دے لوگ ہو تسی جرور میرے برگنے والے میں معاف کر دوں گے آس میں رکھنا گروہ پاچھا تھوڑے جبال پاند تے ہون بڑھا ہوتھتے باہے گروہ جی کا